ایک طریقہ ایک راستہ جس سے آخرت کی زندگی کو ہمیں اور آپ حاصل کر سکتے ہیں یاد رکھیں اسی طرح جو ہے جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے زندگی میں اپنی نفس کو کنٹرول کرے اپنی نفس پر خابو کرے ورنہ نفس انسان کو بہت سارے چیزوں میں لے جاتی ہے اور خاص طور سے دنیا سے محبت ڈیولپ کرتی ہے اور دنیا کی محبت دل میں ہونے کی علامت کیا پتا ہے دنیا کی محبت دل میں ہونے کی سب سے عالی جسوں کہیں گے سب سے اول سب سے بڑی نشانی ہے کہ انسان کبھی مرنا نہیں چاہتا یہود نے کیا کہا کہ ہم تو اللہ کی چاہیتے ہیں یہود نے کیا کہا ہم تو اللہ کی چاہیتے ہیں تو اللہ نے خرآن میں کہا کیا کہا ان کو جواب میں اگر تم اللہ کے چاہیتے ہو تو پھر موت کی تمنہ کرو کیا کرو تم موت کی تمنہ کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اور اللہ نے پھر فرمایا یہ یہود کو تم دیکھوں گے نبی یہ موت کی تمنا کبھی کریں نہیں سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ دنیا کی زندگی ان کے نزدیک سب کچھ ہے سمجھ رہا آج ہم موت سے ڈرتے ہیں موت کے خیال سے بھی ڈر لگنا چاہیے اگر عامال کی کمی ہو تو یہ عامال کی کوتاہیوں کے وجہ سے اپنے معاصیت کے وجہ سے تو تحبہ کرنا چاہیے زندگی بدلنا چاہیے کبھی مرنا نہیں چاہتے ہم میں سے ہر شس پچا ہزار سال جینا چاہتا ہے بلکہ اس سے بڑی زندگی ملتی جینا چاہتا ہے کبھی دنیا جانا نہیں چاہتا ہے جبکہ دنیا سے جانے کے بعد ہی آخرت کا راستہ کھلتا ہے یہ ایک فیض ہے جسے سب کو گزرنا یاد رکھئے سب کو گزرنا چاہتا ہے